بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر تھے آپ کو ابو الانبیاء اور خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے اکثر انبیاء کرام آپ کی اولاد ہیں تورات اور انجیل میں بھی ان کے بارے میں مسکور ہیں تورات کی روح سے آپ دو ہزار دو سو سال قبل مسیح میں عراق کے قصبِ ار میں پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام تارک لکھا ہے مگر قرآن پاک میں آذر کے نام سے یاد کیا گیا ہے انجیل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مقاتب ہو کر فرماتا ہے دیکھ میرا عہد تیرے ساتھ ہے اور تُو بہت قوموں کا باپ ہوگا اور تیرا نام ابراہم نہیں بلکہ ابراہم ہوگا کیونکہ میں نے تجھے قوموں کا باپ بنایا ہے بارحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت نمرود کے زمانے میں ہوئی آپ کے والد آذر بدتراش اور بدفروش تھے مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام بدپرستی کے خلاف تھے نمرود کو اس بات کی خبر ملی تو اپنے سامنے بلایا آپ علیہ السلام نے اسے سجدہ نہ کیا پوچھنے پر بتایا کہ میں اپنے پروردگار کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ نہیں کرتا تو نمرود نے پوچھا تیرا پروردگار کون ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا خدا وہ ہے جو مردے کو جان بکشتا ہے اور زندوں کو بے جان کرتا ہے اور مشرق سے آفتاب نکالتا ہے نمرود نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اس مقصد کے تحت ایک سو ساٹھ گز لمبا چالیس گز چوڑا اور ایک سو بیس گز انچا ایک آہاتہ بنوا کر اسے لکھڑیوں سے بر کر آگ لگا دی ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنک کے ذریعے آگ کے علاؤں میں پھکھوا دیا مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ آپ پر سلامتی والی بن گئی اور گل و گلزار میں تبدیل ہو گئی یہ منظر دیکھ کر نمرود کی لڑکی آپ پر ایمان لے آئی مگر حامان کے بہکاوے پر نمرود ایمان نہ لیا بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے کے لیے لشکر اکھٹا کیا آپ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے مچھروں کا لشکر بیجا جس نے نمرود کے سپاہیوں کا گوشت فوس تک کھا لیا اور یہاں تک کہ ایک مچھر نمرود کے دماغ میں جا کر بیٹھا اور اس کا مگز کھانا شروع کر دیا اس کی حرکت سے اسے تکلیف ہوتی لیکن جب کوئی چیز اس کے سر پر مارتے تو آرام محسوس کرتا وہ چالیس برس تک اسی عذاب میں مبتلا رہا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارا کے ہمراہ مصر پہنچے وہاں مصر کے بادشاہ فیرون نے حضرت سارا پر دست رازی کرنے کی تین بار کوشش کی مگر ہر بار آنکھیں اندھی ہو گئی چنانچہ اس نے توبہ کر کے حضرت سارا کو ایک کنید حاجرہ عطا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارا اور کنید حاجرہ کے ہمراہ فلسطین سے ہوتے ہوئے شام پہنچ گئے وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو شریعت سکھائی آپ نے خدا کی عبادت کے لیے جب ایک قبلے کی دعا کی تو جبرائیل علیہ السلام نے بہشت سے ایک پتر لا کر بیت المقدس کی جگہ رکھا حضرت سارا نے اپنی کنید حاجرہ آپ کو بخش دی اس کنید کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور سارا نے جب فرزند کی خواہش کی تو ان کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تین روز تک متواتر خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو کیونکہ انہوں نے اس کی نظر مانی تھی اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند خدا کی راہ میں قربان کرنے کی کوشش کی مگر جب حلق پر چھری پیرنا چاہتے تھے تو حکم ربانی ہوا کہ اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا اب اس کے عوض ایک منڈہ زبا کرو چنانچہ آپ نے ایک منڈہ زبا کیا جس کے بعد قربانی کا آگاز ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب تعمیر کعبہ کا حکم ہوا تو آپ نے حضرت اسماعیل کے ہمراہ کان کعبہ کی تعمیر کی حضرت سارہ کی وفات کے بعد آپ نے ایک کنانی عورت سے شادی کیا جن کے بدن سے چھے لڑکے پیدا ہوئے اور آپ نے دو سو سال کی عمر پائی اور آپ کو کچھ سکھلیل حیبرون میں دفن کیا گیا موسیقی موسیقی